بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بات پیش کی اور ان کے دور سدانت کے کامیابی کے لیے نیک تمنہوں کا بھی اظہار کیا آرمی چیف نے سادر مملکت کو دہشتگردی کے خراب فوج کی کاروائیں اور جاری آپریشن سے آگاہ کیا روایتی خطرات کے خراب آپریشنل تیاریں پر روشنی دارنے کے ساتھ ساتھ بلوجستان اور خیبر پختنخواہ کے علاقوں میں فوج کی جانب سے کیا جارنے والے ترقیات کاموں سے بھی آگاہ کیا آسیونی زردائی نے پاک فوج کی مسائلی کردار کو اعتراف کرتے کہا کہ پاک فوج یہ خدمات ریاستی خودمہتاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور نہ متاثر علاقوں کی سماری ترقی کیلئے فوج کی کوششوں کو سراتے ہوئے قومی ترقی میں پاک فوج کی غیرمت زلزل عظم پر زور دیا صدر مملکت نے دہشتگردی کے خراب پاک فوج کی عظم پر زور دیا اور طاقت کے تمام مسائل کا پورے کار ناتے ہوئے پوری قوت سے جواب دینے کہ قوم کی عظم کا عیادہ کیا صدر مملکت نے ایک مخصوص سیاس جماعت اور اس کے چند افراد کے جانب سے ادارے اور اس کے قیادت کے خراب سیاسی مفادات کے حصول کیلئے لگائے جانے والے بے بنیاد اور منکھڑت الزمات پر تشبیش کا اظہار کرتے ہوئے ایسے تقریب کارا ناصر سے آنی ہاتھوں سے نمٹنے کے عظم کا اظہار کیا آنمی چیزی ملاقات کے دوران آسفری زردائی نے قوم کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان شہدہ کا خون ہمیشہ پاہستانی قوم کی طاقت کی آرامت رہے گا پاہستان میں امن، سلامتی اور ترقی کے اقدار کو برقرار رکھنے کے لئے یک جہتی اور عظم کے ساتھ اس ملاقات کا اختتام ہوا